ہم نے کبھی سنگیسی بات سابسی بات ہے جو ہم بھی محضور کرتے ہیں جی بھائی ایک منٹ چلیں جی السلام علیکہ رسول اللہ السلام علیکہ حبیب اللہ جس تسبیح کے ہم اس وقت زیارت کر رہے ہیں یہ سرکار دو عالم نور عمد السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی موجزات میں سے ایک موجزہ ہے جیسا کہ بعض موجزات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مثال سے مثال کے بعد ظاہر ہوئے اور اس پر امت مسلمہ کا انتفاق ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں نمازی بھی ادا فرماتے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشانے پاک کہ فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيُّنْ يُرْزَقُونَ پس اللہ کے نبی زندہ ہے اور رزق بھی پاتے ہیں یہ تسبیح ایک بزرگ ننکانہ صاحب سے عمرے کے لئے تشریف لے گئے مدینہ منبرہ جب وہ پہنچے وہاں ایک محفل ملاد میں انہوں نے خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی کا ناتیہ کلام پڑھا جب رات کو وہ سوئے تو ان کی قسمت جاگ گئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم نے جو میری نات پڑھی وہ مجھے پسند آئی یہ میری طرف سے تسبیح کا تحفہ ہے جو تم قبول کرو اور وہ صاحب جنہوں نے یہ تسبیح نبی کریم غوف ورحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب کی حالت میں لی اور جب وہ بیدار ہوئے تو دیکھا کہ یہ تسبیح ان کے سرحانے موجود ہے تو الحمدللہ اس تسبیح کو اگرچہ اس کا جو سائز ہے وہ عام تسبیح کے مقابلے میں بڑا ہے لیکن اس میں سو ہی دانے ہیں اور اس میں ایک ایسی محک ہے کہ جس محک کو جو سننے والے ہیں وہی محسوس کر سکتے ہیں کہ جیسے آلہ عمرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ان کی محک نے دل کے گھنچے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیئے ہیں ایسے ہی ہم خوشبو اس میں پاتے ہیں کہ گویا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک جس تسبیح کو لگے ہوں اور وہ اس میں خوشبو میرے آقا علیہ السلام کے دست مبارک کی ہے اور وہ محسوس کی جا سکتی ہے کہ ایسی خوشبو کسی اتر میں نہیں جیسے خوشبو اس تسبیح کے دانوں سے آ رہی ہے اور جامعہ مزد کا حضور ایمان اسلام آباد میں آج بہت سارے لوگوں نے اس تسبیح کی زیارت کی اور سب نے یہی کہا کہ ایسی تسبیح ہم نے کہیں نہ دیکھی نہ اس جیسے خوشبو کہیں پائیں شیخ محبت شابدلت محمدیز دہلوی رحمت اللہ تعالی نے جذب القلوم میں لکھا کہ مدینہ شریف کے درو دیوار سے آج بھی ایسی خوشبو آتی ہے جسے خاص اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے محسوس کر سکتے ہیں اور وہ خوشبو دنیا میں کہیں اور نہیں آتی اس لیے کہ وہ وجود مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشبو ہے جو آج بھی مدینہ شریف سے اشاقان کرام محسوس کر سکتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ علیہ شانہوں کا کرم ہے کہ اس نے اپنے حبیب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد از بھی سال بھی ایسے موجزات ظاہر فرمائے ہیں اور الحمدللہ علیہ ذالکہ قصیدہ بردر شریف کا واقعہ تو آپ کو یاد ہوگا جس میں حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک آشق شیخ شیف الدین رسیلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو خواب کی حالت میں چادر عطا فرمائی تھی اور ان کے فالز زدہ دسم پر دست شفا پھیر دیا تھا انہیں شفا بھی مل گئی اور جب وہ بیدار ہوئے تو سرکار کی آتا کردہ چادر بھی ان کے کندے پر موجود تھی الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیارے حبیب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیلئے سرکار پر دنیل سلام کی قصد کیلئے کہ یہی مومن کے ایمان کی اصل اور روح ہے